وہ سن اٹھرہ سو ستانوے کا دور تھا شہری عبادی سے کوسوں دور گھنے جنگل کے بیچ کووینٹن نامک ایک گاؤں موجود تھا آج اس گاؤں میں ماتم منایا جا رہا تھا ماتم ایک سات سال کے بچے کی موت کا اس بچے کے پتا کے چہرے پر دکھ سے زیادہ پچتاوہ چھلک رہا تھا کیونکہ موت سے پہلے اس کا بیٹا ایک گمبیر بیماری سے جھوچتا رہا پر وہ چاہ کر بھی شہر سے اپنے بیٹے کے لیے دوائیاں نہیں لا پایا اس کا کارن تھا وہ جنگل جس سے وہ گاؤں چاروں اور سے گھرہ ہوا تھا گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ اس جنگل میں پورانے سمیے سے ہی کچھ بھیانک پرانیوں کا بصیرہ ہے وہ پرانی راکشس ہیں جو لال رنگ کا چوگہ اڑھے جنگلوں میں بھٹکتے ہیں اور جو کوئی بھی ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ اسے بھیانک موت مارتے ہیں گاؤں کے بجورگ بتاتے تھے جس کے مطابق نہ تو وہ پرانی گاؤں کی سیما کو پار کر کے گاؤں میں آئیں گے اور نہ ہی گاؤں کا کوئی ویکتی سیما پار کر کے جنگل میں جائے گا تب سے سارے گاؤں والے اس نیم کا پالن کرتے آ رہے تھے لیکن اس نیم کی وجہ سے انہیں کئی بار بھاری دکھ جھلنا پڑتا تھا پر پھر بھی گاؤں کے سارے لوگ ایک پریوار کی طرح ہر مصیبت میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہتے تھے اس گاؤں کی آبادی بہت کم تھی وہاں کیول گنتی بھر پریوار ہی رہتے تھے اور ان پریواروں کے بڑے بجورکھی اس گاؤں کے مکھیا تھے جنہیں elders کہا جاتا تھا گاؤں میں سب کچھ elders کے فیصلے سے ہی ہوتا تھا وہ گاؤں بہاری دنیا سے اتنا کٹا ہوا تھا کہ وہاں رہنے والے بچوں اور young generation کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ شہر ہوتا کیا ہے وہاں شہر کا کوئی بھی سنسادن اپیوگ میں نہیں لائے جاتا تھا یہاں تک کہ وہاں پیسوں کی بھی کوئی value نہیں تھی سبھی گاؤں والے مل کر کھیتی کرتے بھیڑ بکریاں پھالتے اور جو بھی ملتا اسے آپس میں بانٹ کر خوشی سے رہتے تھے لیکن وقت وقت پر جنگل میں رہنے والے وہ پرانی گاؤں میں اپنی موجودگی کا ثبوت چھوڑ جاتے تھے گاؤں والوں کو گاؤں میں اکثر جنگلی جانوروں کی خال اتری لاشیں پڑی ملتی تھی یعنی کہ وہ پرانی رات کے وقت گاؤں میں چوری چھپے آیا کرتے تھے ان پرانیوں کے ڈر سے گاؤں والوں نے گاؤں کی سیما پہ وچ ٹاورز بنائی تھے جہاں ہر رات گاؤں کے جوان لڑکے باری باری سے نظر رکھتے تھے ساتھ ہی گاؤں کی سیماوں پہ کھمبے گاڑ کر پیلے رنگ کا پینٹ اور پیلا جھنڈا بھی لگایا جاتا تھا ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ پرانی پیلا رنگ برداشت نہیں کر سکتے اور پیلے رنگ سے دور بھاگتے تھے لیکن وہیں لال رنگ ان پرانیوں کو اپنی اور آکرشت کرتا تھا اس لئے گاؤں میں کوئی بھی لال رنگ کی چیزوں کا اپیوگ نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ اگر انہیں کوئی لال رنگ کا فول بھی دکھ جائے تو وہ اسے بھی مٹی میں دبا دیتے تھے اس طرح گاؤں والے ہر اتار چڑھاو کو جھیلتے ہوئے ایک شانتی پورن زندگی جی رہے تھے گاؤں میں ہوئے اس بچے کی موت کے کچھ دن بعد سارے ایلڈرز ایک میٹنگ میں جمع ہوئے تھے اسی دوران ایلڈر ایلیس کا بیٹا لوسیس ان کے بیچ اپنی بات رکھنے آیا لوسیس مایوسی بھرے شبدوں میں بولا دکھل دینے کے لیے معافی چاہتا ہوں پر آئے دن گاؤں میں بیماریوں سے ہمارے دوست اور رشتدار مرتے جا رہے ہیں اس کا کارن ہے ہمارے پاس ضروری دوائیوں کا نہ ہونا اس لئے میں جنگل کو پار کر کے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں سے دوائیاں لا سکوں اس کے لئے مجھے آپ کی اجازت چاہیے یہ سن سارے ایلڈرز نے کھا جانے والی نظروں سے لوسیس کو گھور کر دیکھا لوسیس نے آگے کہا فکر مت کیجئے مجھے جنگل میں موجود ان پرانیوں کا کوئی ڈر نہیں ہے جہاں تک مجھے سمجھ ہے وہ پرانی ہماری بھاوناوں کو سمجھ سکتے ہیں اگر میں ایک اچھے کام کے لیے جنگل میں جاؤں گا تو وہ مجھے کچھ نہیں کریں گے لوسیس نراش ہو کر وہاں سے چلا گیا پھر اگلی صبح لوسیس گاؤں کے پیچھے ایک آنت میں ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا تب ہی آئی وی اور نوہ نام کے اس کے دو دوست اس کے پاس آئے آئی وی بچپن سے ہی اندھی تھی لیکن اس کے باقی سینسز بہت تیز تھے وہ اپنے اندازے سے گاؤں میں کون سی جگہ کتنے قدم کی دوری پہ ہے سب پتہ لگا سکتی تھی وہیں نوہ میں کچھ دماغی ڈسیبلٹیز تھی حالانکہ وہ جوان ہو چکا تھا پر اس کا دماغ اب بھی بچوں کی طرح تھا آئی وی اور نوہ میں بہت ہی گہری دوستی تھی وہیں آئی وی اور لوسیس دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے پر انہوں نے آج تک ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی آئی وی لوسیس سے مل کر باتیں کرنے لگی اس دوران نوہ کھیلتا ہوا تھوڑا دور نکل گیا تھا کچھ دیر بعد نوہ واپس لوٹا اور اپنے جیب سے کچھ بیریز نکال کر توفے کے روپ میں آئی وی کو تھما دیا تب ہی لوسیس نے دیکھا کہ وہ بیریز لال رنگ کی تھی لیکن لال رنگ کا کوئی بھی فول یا فل گاؤں کے اندر تو ہوتا ہی نہیں تھا لوسیس نے نوہ سے پوچھا کہ اسے وہ بیریز کہاں سے ملی یہ سن نوہ لوسیس کا ہاتھ پکڑ کے وہیں بگل کی چٹان کے پیچھے لے گیا وہاں چٹان پہ نوہ نے ایک راک پینٹنگ بنائی تھی اس راک پینٹنگ میں جنگل کے اس پرانی کا چتر اکیرا ہوا تھا جو ایک مرے ہوئے جانور کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اس کے چاروں اور لال بیریز کے پودھے لگے ہوئے تھے اسے دیکھ لوسیس سمجھ گیا کہ نوہ کئی بار ان جنگلوں میں جا چکا تھا اور اسے وہ پرانی وہاں دکھائی بھی دیئے تھے جسے دھیان میں رکھ کر اس نے وہ راک پینٹنگ بنائی تھی یہ سمجھ آتے ہی لوسیس اسی وقت ایلڈرز کے پاس گیا اور انہیں نوہ کے جنگل میں جانے والی بات بتاتے ہوئے کہا نوہ بار بار جنگل میں جا کر بھی زندہ لوٹ آتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ پرانی بے وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اسی طرح اگر میں بھی دوائیاں لینے شہر جاؤں تو وہ مجھے بھی کچھ نہیں کریں گے اس لیے میں ونتی کرتا ہوں کہ مجھے شہر جانے دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی ایلڈرز نے لوسیس کو منع کرتے ہوئے اسے جنگل سے دور رہنے کی ہدایت دی پھر اگلی ہی صبح گاؤں میں ایک اور جنگلی جانور کی کھال اتاری لاش ملی اس پر گمبھیرتہ دکھاتے ہوئے ایلڈرز نے گاؤں کی سرکشہ بڑھانے کے لیے جوان لڑکوں کو گاؤں کی سیما پر لگے کھمبوں پر پیلا پینٹ لگانے کا کام سوپا تھا ان لڑکوں میں لوسیس بھی شامل تھا وہ سبھی پیلا چوگا اڑے ہوئے کھمبوں پر پینٹ لگا رہے تھے اسی دوران جب باقی لڑکے آگے نکل گئے تب لوسیس چھپکے سے گاؤں کی سیما لانگ کر جنگل کے اندر چلا گیا تھوڑی دور جاتے ہی اسے ان لال بیریز کے پودھے نظر آئے جو نوہ جنگل سے لے کر آیا تھا لوسیس ان بیریز کو دیکھی رہا تھا کہ تب ہی اسے ایک اور سے گرہٹ کی آواز سنائی دی لوسیس نے جب گاؤں سے دیکھا تو اسے ایک پیڑ کے پیچھے اس پرانی کی جھلک دکھائی دی جو چھپکر اسے ہی گھور رہا تھا لوسیس کی اس پر نظر پڑتے ہی وہ پرانی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور گھنے جنگلوں میں کہیں گم ہو گیا اسے دیکھ درہ سہما لوسیس واپس گاؤں میں لوٹ آیا پھر اسی رات گاؤں کا ایک لڑکا واج ٹاور پہ بیٹھا گاؤں کی نگرانی کر رہا تھا تب ہی کسی نے واج ٹاور کو نیچے سے ٹھوکر ماری لڑکے کی ڈر سے ایک پل کے لیے جیسے سانسے ہی تھم گئی اس نے ٹاور پہ بنے ایک دروازے سے جھانک کر نیچے دیکھا تب ہی اسے وہاں لال چوگا اڑے اس پرانی کی ایک جھلک دیکھی جو بھاگتا ہوا گاؤں کی اور ہی جا رہا تھا مارے ڈر کے لڑکے نے ٹاور کی گھنٹی بجا کر سارے گاؤں والوں کو اس پرانی سے سترک کر دیا گھنٹی کی آواز سن کر پورے گاؤں میں ہاہاکار مچ گیا سبھی گاؤں والے اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کے اندر گھسنے لگے لیکن وہیں لوسیس چھپنے کی بجائے گاؤں والوں کی مدد کرنے میں لگا تھا کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں گھپ سناٹا پسر گیا اس دوران لوسیس ایک گھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا تب ہی اس گھر کے دروازے پر اس پرانی نے دستک دیا کسی کھنجر کی طرح لمبے اور پینے اس کے ناکھون اور پیٹ پر سوئیوں کی طرح نکلی دھیر ساری نوکیلی ہڈیوں کو دیکھ لوسیس بھی ڈر سے کانپ اٹھا اسی دوران دوسری اور آئی وی کو پتا چل چکا تھا کہ لوسیس اپنے گھر کے اندر نہیں گیا ہے اس لیے وہ بھی دروازہ کھول کر اس کے انتظار میں کھڑی تھی وہیں اس کی چھوٹی بہن اپنے باقی بھائی بہنوں اور نوہ کو لے کر بیسمنٹ میں جا چکی تھی وہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی وی کے آگے گڑ گڑ آنے لگی لیکن آئی وی کو پورا یقین تھا کہ دروازہ کھلا دیکھ لوسیس گھر کے اندر ضرور آئے گا پر تب ہی اس پرانی کی نظر آئی وی پہ پڑ گئی وہ تیزی سے آئی وی کی اور آنے لگا پر آئی وی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی وہ پرانی آئی وی کو بس دبوچنے ہی والا تھا کہ تب ہی لوسیس نے صحیح سمیہ پہ آ کر آئی وی کو گھر کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اس کے بعد وہ سبھی بیسمنٹ میں چھپ گئے وہ پرانی کچھ دیر تک دروازہ پیٹتا رہا لیکن پھر سب کچھ شانت ہو گیا اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس پرانی نے سارے گاؤں والوں کے گھر کے دروازے پہ لال رنگ سے کوئی نشان بنا دیا تھا گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ وہ لال نشان ان پرانیوں کی گاؤں والوں کو ایک چیتاونی تھی خطرے کو دیکھتے ہوئے ایلڈرز نے گاؤں والوں کی ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ اس گاؤں میں کسی نے تو نیم توڑا ہے اس لیے وہ پرانی گاؤں میں آیا تھا وہ پرانی بے وجہ کچھ نہیں کرتے اس پر لوسیس نے ایلڈرز کے سامنے قبول کیا کہ وہ نیم توڑ کر جنگل میں گیا تھا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا لوسیس نے سارے ایلڈرز سے مافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی جنگل میں نہیں جائے گا پر باقی گاؤں والے یہ سوچ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب وہ پرانی ان کے ساتھ کیا کریں گے پھر کچھ دن بعد سارے گاؤں والے ایک شادی میں شریک ہوئے تھے وہ شادی تھی آئیوی کی بہن کٹی کی آئیوی اور کٹی کے پتہ تھے ایڈورڈ واکر واکر ایلڈرز میں سے ایک تھے اور گاؤں کے سب سے سممانت وقتی تھے یہاں تک کی سارے ایلڈرز بھی اس کی باتوں کا سممان کرتے تھے اور اس کے بینا گاؤں میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جاتا تھا واکر نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر گاؤں کے باہر ایک میدان میں بڑی ہی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کا سارا انتظام کیا تھا شادی کی رات سارے گاؤں والے موج مستی میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن تبھی ایک زوردار چیخ نے ان کی خوشی میں جیسے گرہن لگا دیا وہ چیخ کچھ بچوں کی تھی جو گاؤں سے بھاگتے ہوئے وہاں آ رہے تھے وہ بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے واکر نے ان بچوں سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے اس پر ان بچوں نے بتایا کہ انہوں نے ان پرانیوں کو گاؤں میں گھومتے دیکھا یہ سن کر سارے گاؤں والے بھائی بھی تو اٹھے واکر اسی وقت سبھی گاؤں والوں کو ایک ساتھ لے کر گاؤں میں پہنچا تب ہی انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ان سب کے رونگٹے کھڑے کر دیئے انہوں نے دیکھا کہ وہ پرانی گاؤں میں ہر طرف دھیر ساری خال اتری جانوروں کی لاشیں چھوڑ گئے تھے یہ سب دیکھ لوسیس چنتہ میں آ گیا کیونکہ یہ سب اس کے جنگل میں جانے کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا پھر اسی رات آئی وی کے اچانک نیند کھل گئی اسے باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوا آئی وی باہر آئی تو باہر پورچ پر لوسیس بیٹھا ہوا تھا آئی وی سمجھ گئی تھی کہ لوسیس چنتہ میں ہے وہ لوسیس کو دلاسہ دینے لگی انہی باتوں ہی باتوں میں آئی وی نے لوسیس سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے اسے شادی کے لیے پروپوز کر دیا اس پر لوسیس نے بھی آئی وی کا پروپوزل ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے کیس کر لیا اگلی صبح لوسیس اور آئی وی نے اپنے اپنے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں کے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے ترنت ہاں کر دی اسی کے ساتھ لوسیس اور آئی وی کا رشتہ تائے ہونے کی یہ خبر پورے گاؤں میں فیل گئی اس خبر کے فیلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی جب لوسیس اپنے ورکشاپ میں ویست تھا تو کسی نے ورکشاپ کے دروازے پہ دستک دی لوسیس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے نوہ کھڑا تھا نوہ اندر آیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کے لال ہو چکی تھی اور وہ ابھی بھی روے جا رہا تھا وہ کسی بات سے بہت زیادہ پریشان تھا اسے دیکھتے ہی لوسیس سمجھ گیا کہ ضرور نوہ اس کے اور آئی وی کے رشتے کی بات کو لے کے پریشان ہے حالانکہ آئی وی نوہ کو کیول اپنا دوست مانتی تھی پر نوہ آئی وی سے پیار کر بیٹھا تھا وہ لوسیس و آئی وی کے رشتے سے خوش نہیں تھا اس سے پہلے کی لوسیس نوہ کو سمجھا پاتا نوہ نے اچانک سے ایک تیز دھاردار چاکو نکال کے لوسیس کے پیٹ میں گھوسا دیا لوسیس بے جان سا زمین میں آگے رہا نوہ نے دیکھا لوسیس درد سے فڑھڑاتے ہوئے آئی وی کو یاد کر رہا ہے یہ دیکھ نوہ نے نیچے پڑے لوسیس کو چاکو سے اور کئی بار مارا چاکو کے ان وار سے لوسیس درد سے تڑپ اٹھا اس کے بعد نوہ لوسیس کو اسی حالت میں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا وہاں سے نوہ سیدھے اپنے گھر پہنچا گھر پہنچ کر وہ اپنے ماتا پتا کو اپنے خون سے سنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بری طرح سے رونے لگا پھر یہ خبر پورے گاؤں میں تیزی سے فیل گئی کہ نوہ خون میں سنہ ہوا پایا گیا آئی وی کو جب یہ بات پتا لگی تو وہ سب کچھ سمجھ گئی اور تیزی سے لوسیس کے ورکشاپ کی اور بھاگی آئی وی نے لوسیس کے ورکشاپ تک کا راستہ اپنے قدموں سے گن رکھا تھا وہ کسی طرح لوسیس کے ورکشاپ پہنچ گئی ورکشاپ کے اندر جا کر لوسیس کا نام زور زور سے پکارتے ہوئے وہ آگے بڑھی تب ہی اچانک اس کا پیر کسی سے ٹکرایا میں فوڈ فوڈ کر رونے لگی تب ہی اس کا پتا ووکر بھی وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آ پہنچا ووکر ترنت لوسیس کو گاؤں کے اسپتال میں لے گیا جہاں ایلڈرز میں سے ایک وکٹر جو کی گاؤں کا اکلوتا ڈاکٹر تھا اس نے جتنا ہو سکے لوسیس کا علاج کرنے کی کوشش کی اس نے لوسیس کو موت سے تو بچا لیا پر لوسیس کے زخم پر انفیکشن فیلتا ہی جا رہا تھا اور بینہ دوائیوں کے وہ کبھی بھی مر سکتا تھا ادھر لوسیس کی ایسی حالت سے آئی وی صدمے میں تھی وہ مایوس ہو کر نوہ سے ملنے جا پہنچی نوہ کو اس کے پتا نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا انہوں نے آئی وی کو نوہ سے ملانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھول دیا لیکن اندر جاتے ہی آئی وی نوہ کو تھپڑ پہ تھپڑ جڑنے لگی وہ تو نوہ کے پتا نے آکے زبردستی آئی وی کو کمرے کے باہر کر دیا ورنہ وہ مار مار کر نوہ کا برا حل کر دی تھی اس کے بعد نوہ کے پتا نے کمرے کا دروازہ دوبارہ لوگ کر دیا نوہ اندر سے زور زور سے روتے ہوئے دروازہ پیٹنے لگا آئی وی لاچار ہو کر اپنے گھر آ گئی اس نے اپنے پتا سے کہا میں لوسیس سے پیار کرتی ہوں اگر لوسیس مر گیا تو میری زندگی کی ساری خوشیاں بھی اسی کے ساتھ مر جائیں گی اس لیے میں آپ سے پرمیشن مانگتی ہوں کہ مجھے جنگل پار کر کے شہر جانے دیا جائے تاکہ میں لوسیس کے لیے دوائیاں لا سکوں جس سے اس کی جان بچائی جا سکے اس پر وکر نے خود شہر جا کر لوسیس کے لیے دوائی لانے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنی پتنی کے پاس جا کر اس بارے میں بات کی پر اس کی پتنی نے اسے روکتے ہوئے کہا کہیں تم بھول تو نہیں رہے کہ ہم سارے ایلڈرز نے مل کر یہ قسم کھائی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم گاؤں کی سیمہ پار نہیں کریں گے مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہم سب کے لیے لوسیس کو یوں تل تل کر مرتے دیکھنا بہت درد بھرا ہے لیکن تم ہی نے تو ہم سب کو ہمیشہ سے یہ سکھایا ہے کہ بینا بلیدان کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے جیسے ہم نے آئی وی کی آنکھوں کی روشنی کا بلیدان دیا ہے جیسے ہمارے ایلڈر ساتھی اوگست نے اپنے سات سال کے بیٹے کے جیون کا بلیدان ہم سب کے لیے کیا ہے ویسے ہی اپنے گاؤں کے بنائے ہوئے نیم کے سامنے ہمیں لوسیس کے جیون کا بلیدان کرنا ہوگا تم اپنی قسم نہیں توڑ سکتے ووکر یہ سن ووکر نے اپنی پتنی سے کہا اوگست کے بیٹے نے بیماری میں اپنی جان گمائی تھی اور ہماری آئی وی نے بھی میڈیکل کنڈیشنز کے قارن اپنی آنکھیں کھوئی تھی لیکن لوسیس کے ساتھ جو ہوا وہ ایک کرائم ہے اور اسی کرائم سے بچنے کے لیے تو ہم دنیا سے دور اس گاؤں میں رہ رہے ہیں اگر یہاں پہ بھی ہم کرائم ہونے دیں گے تو کیا یہ صحیح ہوگا لیکن یہ سن کر بھی ووکر کی پتنی اسے قسم توڑنے سے روکتی رہی پھر کچھ سمائے بعد ووکر آئی وی کے پاس لوٹ آیا ووکر لوسیس کے ساتھ نائنصافی برداست نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس کے پیر نیوموں کی بیڑیوں سے بندے ہوئے تھے مجبورن اسے آئی وی کو ہی شہر بھیجنے کے لیے راضی ہونا پڑا ووکر نے آئی وی کو لوسیس کے دوائی کی پرچی اور ایک سونے کی گھڑی تھما دی اور اسے نردیش دیتے ہوئے کہا تمہیں جنگل میں ندی کی آواز کو فالو کرنا ہے ندی کی آواز کے سہارے تم ایک کچھی سڑک تک پہنچ جاؤگی اور وہ سڑک تمہیں جنگل سے باہر شہر تک لے جائے گی یہ دوائی شہر میں بہت عام ہے تم کسی کی مدد سے یہ دوائی حاصل کر لینا اور پیسوں کے بدلے اسے یہ سونے کی گھڑی دے دینا پھر تم واپس اسی راستے لوٹ آنا یہ جانکاری دے کر ووکر نے آئی وی کو گاؤں کے دو لڑکوں کے ساتھ شہر بھیج دیا پھر آئی وی اور وہ لڑکے پیلا چوگا پہنے اپنا بیگ ڈانگے جنگل کی اور نکل پڑے لیکن جنگل میں تھوڑی دور جاتے ہی پرانیوں کے ڈھر سے ان لڑکوں کی ہمت جواب دے گئی وہ اتنا ڈر گئے کہ آئی وی کو اکیلا چھوڑ کر الٹے پیر واپس گاؤں لوٹ گئے خود کو اس سنگھرش میں اکیلا پا کر آئی وی کی آنکھوں میں لوسیس کو یاد کرتے ہوئے آنسو بھرائے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ندی کے آواز کے سہارے آگے بڑھتی رہی تب ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کے سامنے ایک بڑا سا گہرا گڑھا آ گیا مگر آئی وی نے اپنی چھڑی سے اس گڑھے کو بھاپ لیا وہ رک گئی اور جیسے ہی واپس پلٹنے کو ہوئی تب ہی وہاں کی زمین دھس گئی اور وہ فسلتے ہوئے گڑھے میں گرنے لگی لیکن اسی پل اس کے ہاتھ ایک پیڑ کا جڑ لگ گیا کہ اس اکڑے ہوئے پیڑ کے پاس ہی وہ گڑھا ہے پریشان بے حال آئی وی روتے ہوئے دوبارہ اپنی منزل کی اور بڑھنے لگی آگے چل کر آئی وی ایک ایسی جگہ پہ پہ پہنچی جہاں چاروں اور لال بیریز اگی ہوئی تھی تب ہی آئی وی کو اس کے پیچھے سے گرانے کی آواز آئی آئی وی سہم گئی وہ دھیرے سے پلٹی اس کے سامنے بس کچھی دوری پر لال چوگا اڑھے جنگل کا وہی ایک پرانی کھڑا تھا اس کی گرراہٹ کی آواز سن آئی وی کو اس کی بھنک لگ چکی تھی آئی وی ڈر سے کام گئی تب ہی وہ پرانی گرراہتا ہوا تیزی سے آئی وی کی اور آیا اور اسے دھکا مار کر زمین پہ گرا دیا پھر وہ آگے جا کر بودھ کی طرح کھڑا ہو گیا لگ رہا تھا مانو وہ اپنے شکار کے ساتھ کھیل رہا ہو آئی وی کسی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی پوری تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے آئی وی واپس اسی اکھڑے ہوئے پیڑ سے ٹکرائی جس کے ٹھیک آگے وہ گہرا گڑھا تھا جس میں وہ گرتے گرتے بچی تھی اب آئی وی کو آگے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اسی پل آئی وی نے کچھ سوچا اور وہ اس گڑھے کے سامنے اپنے ہاتھ فیلائے کھڑی ہو گئی مانو اس نے خود کو اس پرانی کو سوپ دیا ہو تب ہی وہاں آئی وی کے پیچھے سے وہ پرانی دوڑتا ہوا اس کی اور آنے لگا آئی وی پورے دھیان سے اس پرانی کے پاس آتے قدموں کی آواز کو سن رہی تھی وہ پرانی تیزی سے بھاگتے ہوئے جیسے ہی آئی وی پر جھپٹا ویسے ہی آئی وی بگل میں سرک گئی اور وہ پرانی سیدھے اس گہرے گڑھے میں جا گیرا گڑھے سے اس پرانی کی کوئی آواز نہ سن کر آئی وی سمجھ گئی کہ وہ پرانی مارا جا چکا ہے آئی وی ترنت وہاں سے بھاگی اور آخر کار ایک کچھی سڑک تک پہنچی گئی پھر آئی وی نے ترنت اپنے بیگ سے سونے کی گھڑی اور دوائی کی پرچی نکالی اور اپنا چوگا اور بیگ وہیں چھوڑ کر ایک لکڑی کے سہارے اس سڑک پہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئی بھاگتے بھاگتے آئی وی ایک دیوار تک پہنچ گئی جو جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا وہ راستہ اس دیوار پر آ کر ختم ہو رہا تھا آئی وی کسی طرح دیوار فاند کر دوسری اور کود گئی اس دیوار کی دوسری اور پکی سڑک تھی تب ہی وہاں ایک حیران کر دینے والا درشے سامنے آیا وہاں آئی وی کے پاس نئے زمانے کی ایک پیٹرولنگ جپسی آ کر رکھی اس گاڑی میں ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو وہاں پیٹرولنگ کر رہا تھا اس کی گاڑی میں واکر وائلڈ لائف پریزرو لکھا ہوا تھا ساتھ ہی اس سیکیورٹی گارڈ کے پاس وائرلیس بھی تھا اور اس نے آج کے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے پر یہ کیسے سمبھو تھا کیونکہ یہ تو آج سے 127 سال پہلے سن 1897 کا زمانہ تھا اور سن 1897 میں آج کے دور کی یہ سب موڈن چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی حالانکہ اندھی ہونے کی وجہ سے آئی وی یہ سب نہیں دیکھ پا رہی تھی آئی وی کو دیوار فاند کر آتا دیکھ اس گاڑ نے ترنت وائرلیس سے اپنے ادھیکاری کو سوچت کیا کہ اس نے ایک پرانے زمانے کے کپڑے پہنی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا ہے جب وائرلیس میں ادھیکاری کو اس گاڑ کا میسیج ملا اس وقت وہ ادھیکاری وہاں سے کچھ دوری پہ ستھت ایک چوکی میں بیٹھا اکبار پڑ رہا تھا اس اکبار میں تاریخ شپی ہوئی تھی فرائیڈے جولائی 30th 2004 یعنی کی یہ سن 1897 نہیں تھا بلکہ سن 2004 تھا دراصل یہ ایک گہرا راز تھا جو آئی وی کے پتا ایڈورڈ وائکر اور باقی ایلڈرز اب تک سارے گام والوں سے چھپاتے آ رہے تھے بات کئی سال پہلے کی ہے ایڈورڈ وائکر کے پتا جیمز وائکر شہر کے عرب پتی بزنس مین ہوا کرتے تھے لیکن ان کے بزنس پارٹنر نے ہی ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی پتا کی موت نے وائکر کو صدمے میں ڈال دیا تھا جس کے بعد وہ اپنا علاج کرانے ایک سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سینٹر جانے لگا اس وقت وائکر کی پتنی نے اسے بہت سپورٹ کیا وہ بھی اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سینٹر جایا کرتی تھی وہیں ان کی ملاقات ایلڈرز کے باقی میمبر سے ہوئی تھی جنہوں نے وائکر کی طرح ہی اپنے پریوار کے کسی نہ کسی صدسے کو وہ شہر میں آئے دن ہونے والے کرائم میں کھویا تھا کسی کی بہن کے ساتھ گلت کام کر کے اسے مار دیا گیا تھا تو کسی کے بھائی کی دن دیہاڑے ہتیا کر دی گئی تھی اس طرح اپنے پریوار کو کھو کر ان سب کا انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا دھیرے دھیرے ان لوگوں کی جان پہچان ایک مضبوط دوستی میں بدل گئی اور تب انہوں نے مل کے ایک فیصلہ لیا کہ وہ لوگ شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ایسی دنیا بسائیں گے جہاں نہ کرائم ہو نہ لالچ ہو اور نہ ہی ایک دوسرے سے جلن کی بھاونا انہوں نے تیع کیا کہ وہ ہر طرح کی موڈن چیزوں سے خود کو دور رکھیں گے اس سے ان کی آنے والی پیڑی ریڈیو فون اور ٹی وی کے بینا سادگی سے اپنا جیون جیے گی اور ان چیزوں کے نہ ہونے سے انہیں بہاری دنیا کی جانکاری بھی نہیں رہے گی اس لیے انہوں نے اپنا کیلنڈر ایک سو ستائیس سال پیچھے کر لیا کیونکہ اس سمائے موڈن یوگ کی شروعات نہیں ہوئی تھی اپنی اس یوجنا کو حقیقت بنانے کے لیے واکر نے اپنے پتا کے پیسوں سے وہ وشال کووینٹن کا جنگل کھریدا اس جنگل میں اس نے ایک پرائیویٹ اینیمل سینچوری بنائی جس میں کسی بھی بہاری ویکتی کا آنا منا تھا واکر نے اس اینیمل سینچوری کا نام رکھا واکر وائلڈ لائف پریزرو لیکن یہ سب دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا گیا تھا اصل میں تو اس نے اس اینیمل سینچوری کے اندر گھنے جنگل کے بیچ ایک گاؤں کو بسایا تھا اس نے اینیمل سینچوری کے چاروں اور باؤنڈری وال بنوا کر اس پر سیکیورٹی گارڈز تینات کر دیئے تھے تاکہ بہاری دنیا کو لگتا رہے کہ وہ سیکیورٹی اس اینیمل سینچوری کو گارڈ کر رہی ہے یہ بات ان سیکیورٹی گارڈز تک کو نہیں پتا تھی کہ اس جنگل کے اندر کوئی گاؤں ہے ساتھ ہی واکر نے یہ بھی انتظام کر رکھا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی ائرپلین اس اینیمل سینچوری کے اوپر سے نہ گزرے تاکہ ان کی آنے والی پیڑی کو یہ نہ پتا چل پائے کہ دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے اسی دن سے واکر اور باقی ایلڈرز نے قسم کھا لی تھی کہ چاہے جو ہو جائے وہ گاؤں کے باہر قدم نہیں رکھیں گے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی آنے والی پیڑی اس گاؤں سے نکل کر باہری دنیا میں جانے کی کوشش ضرور کرے گی انہیں ہمیشہ گاؤں میں رکھنے کے لیے ایلڈرز نے ڈر کا سہارا لیا انہوں نے گاؤں میں یہ افواہ فیلا دی کہ گاؤں سے لگے جنگلوں میں خطرناک پرانیوں کا بصیرہ ہے لیکن اصل میں ان جنگلوں میں کوئی خطرناک پرانی تھے ہی نہیں بلکہ ایلڈرز نے کچھ بھیانک دکھنے والے کاؤسٹیومز تیار کیے تھے جسے پہن کر وہ باری باری سے گاؤں کی سیما کے پاس جنگل میں گھوما کرتے تھے وہ ایلڈرز ہی تھے جو ان پرانیوں کے گرانے کی آوازیں نکالا کرتے تھے وہ ایلڈرز ہی تھے جو جانوروں کو مار کے ان کی خال اتار کے ادھر ادھر فینک دیا کرتے تھے تاکہ گاؤں والوں کو ہمیشہ ان پرانیوں کی موجودگی کا احساس ہوتا رہے اس طرح آج تک ایلڈرز گاؤں والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے آ رہے تھے لیکن اب سوال یہ تھا کہ جب وہ پرانی اصلیت میں تھے ہی نہیں تو وہ کون تھا جس کا جنگل میں آئی وی سے سامنا ہوا تھا اصل میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس پرانی کے کاؤسٹیوم میں نوہ تھا ہوا یوں تھا کہ گاؤں میں یہ بات فیل گئی تھی کہ آئی وی لوسیس کے لیے دوائی لانے شہر چلی گئی ہے نوہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دوائیوں سے لوسیس آئی وی کی زندگی میں واپس آ جائے گا وہ گصے میں جس کمرے میں بند تھا اسے تہس نہس کرنے لگا تب ہی کمرے کے لکڑی کے فلور کو توڑتے ہی نوہ کو اس فلور کے نیچے رکھا ایک پرانی کا کاؤسٹیوم مل گیا جسے نوہ کے ماتا پتا جو کی ایلڈرز میں سے ایک تھے انہوں نے وہاں چھپا رکھا تھا نوہ اس کاؤسٹیوم کو لے کر کھڑکی توڑ کر بھاگ نکلا اور اسے پہن کر جنگل میں آئی وی کو درانے لگا تاکہ در کے مارے آئی وی بینہ دوائی لیے واپس لوٹ جائے لیکن بد قسمتی سے آئی وی کو درانے کے چکر میں نوہ اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اس بات سے انجان آئی وی جنگل سے بہار آ کر اس گارڈ کے سامنے کھڑی تھی اپنے ادھکاری کو سوچت کرنے کے بعد گارڈ نے آئی وی سے کہا کیا تم دیوار پار کر کے جنگل میں جانے کی کوشش کر رہی تھی تمہیں پتہ نہیں یہ ایک پرائیویٹ اینیمل سینچوری ہے جہاں کسی بھی باری ویکتی کا جانا پوری طرح سے منع ہے اس پر آئی وی نے اس گارڈ کو بتایا کہ وہ اس دیوار کے پار اس جنگل میں رہتی ہے یہ سن کر وہ گارڈ حیران رہ گیا آئی وی نے اس گارڈ سے منتیں کرتے ہوئے اسے دوائیوں کی پرچی پکڑا دی اور پیسوں کے بدلے اپنے پتہ کی سونے کی گھڑی دے دی اس پرچی میں لکھی دوائیوں کو پڑتے ہی گارڈ نے پوچھا کیا کسی کو گمبیر چوٹ لگی ہے اس پر آئی وی نے ہاں میں سر ہلایا وہ گارڈ اب تک یہ نہیں سمجھ بایا تھا کہ آئی وی اندھی ہے اس گارڈ کو لگا کی شاید جنگل میں کسی جانور نے آئی وی کے ساتھی کو گھائل کر دیا ہوگا جس کے لئے اسے دوائی چاہیے اس لئے اس نے زیادہ کچھ سوچا نہیں اس نے آئی وی سے وہیں رکنے کو کہا اور کچھ دیر میں پرچے میں لکھی ساری دوائیوں کا انتظام کر کے آئی وی کو دے دیا ساتھی سیڑی کی مدد سے اس نے آئی وی کو دیوار بھی پار کروا دی اس کے بعد آئی وی جنگل میں بھاگتی ہوئی واپس گاؤں کے لئے نکل گئی ادھر گاؤں کے ہسپیٹل میں واکر اور سارے ایلڈرز لوسیس کے پاس موجود تھے وہاں ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا اس نے بتایا آئی وی دوائیوں کے ساتھ لوٹ آئی ہے راستے میں اس پر جنگل کے اس پرانی نے حملہ کیا تھا لیکن آئی وی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اتنا کہہ کے وہ لڑکا آئی وی کو دیکھنے گاؤں کی سیما کی اور بھاگ گیا اس وقت تک ایلڈرز کو نوہ کے کوسٹیوم لے کر بھاگنے کی خبر پتا چل چکی تھی ایلڈرز سمجھ گئے کہ وہ پرانی جو جنگل میں آئی وی کے ہاتھوں مارا گیا تھا وہ دراصل نوہ ہی تھا حقیقت کا احساس ہوتے ہی نوہ کی ماں اپنے بیٹے کی موت پہ رونے لگی یہ دیکھ واکر نے نوہ کی ماں سے کہا ہم نوہ کی ڈیڈ باڈی جنگل سے ڈھونڈ کے لائیں گے اور اسے پورے ریتی ریواز کے ساتھ سممان پور وقت دفن کریں گے گاؤں والوں کو ہم یہی بتائیں گے کہ نوہ جنگل کے ان پرانیوں کے ہاتھوں مارا گیا نوہ کی اس حرکت سے گاؤں والوں کا ان پرانیوں پر یقین اور گہرا ہو گیا ہے نوہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس گاؤں میں ان پرانیوں کے آتنک کو پہلے کی طرح ہی برقرار رکھ سکیں پھر واکر نے سبھی ایلڈر سے پوچھا کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم پہلے کی طرح ہی گاؤں والوں کو ان پرانیوں کا خوف دکھا کر گاؤں کا وجود بجائے رکھیں تب سبھی ایلڈرز واکر کے سمرتن میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان پرانیوں کے راز کو راز ہی بنائے رکھنے کا وچن لیا اسی کے ساتھ آئی وی وہاں دوائیاں لے کے آ پہنچی اور اپنے کڑے سنگھرش کی بدولت اس نے لوسیس کی جان بچا لی دوستوں آپ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کے لئے آپ سبسکرائب بٹن کو دبانے کے بعد نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے دھنیواد